اسلام علیکم دوستو ایفرو ایشیا کب جس کے حوالے سے کافی دن پہلے بھی ایک حبر چاہ رہی تھی کہ اس کو شاید واپس لائے جائے گا اور آج ایس پین کریک انفو نے ایک انفومیشن دی اور انہوں نے کہا کہ کرکٹ فینز ریڈی ہو جاؤ کہ آپ بابر آزم اور ویرات کولی جسپرید بھومرہ شہین شاہ فریدی کو ایک ٹیم میں دیکھو گے اس کا تو صاف صاف یہ مطلب ہے نا کہ ایفرو ایشیا کب ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ ہو یہ ٹورنمنٹ ہو اور یہ کافی سالوں بعد ہوگا آلموس سیونٹین یرز کے بعد ہوگا اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو ایشیا کی ٹیم ہوگی اس کے اندر آپ کو اس دفعہ افغانستان سری لانکا بنگلہ دیش پاکستان انڈیا یہ جو پانچ نیشنز ہیں یہ آپ کو لازمی نظر آئیں گے ان میں سے ایک ان کے مین مین کی پلیئرز زیادہ انڈیا اور پاکستان کی ہوں گے اور یہ زیادہ تر آپ لوگ کہہ س ہے کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے پلیئرز ایک اس طرح کے پلیئرز ہیں کہ یہ ریمینیو بناتے ہیں اور ان کی جو عوام ہے کمیونٹی باقی جگہوں پہ باہر بھی وہ اس طرح کی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت فائدہ مند ہے دونوں یہ نیشنز کافی زیادہ پروفٹ دیتی ہیں آئی سی سی کو اور آپ لوگ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو نا تو ہاتھ کھڑا کر دو کومنٹ سیکشن کے اندر آکے کیونکہ میں تو بھائی صاحب یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ بابر ورات کو دیکھا جائے اور یہ فارمیٹ اوڈی آئی کا ہونا چاہی ہے اوڈی آئی فارمیٹ اگر یہ سارے پلیئر مل کر کھیر رہے ہوں گے نا تو میں گارنٹی دے کر کہہ سکتا ہوں سارے لوگ آئیں گے دیکھنے ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ کوئی چھوڑے کے ورات کولی بابر آزم جسپرید بومرہ شہین شاہ فریدی یہ سارے ایک ٹیم میں کھیر رہے ہوں گے اوڈی آئی کی اور کوئی دیکھنے نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھائی روی شرما اندر ہوگا تو وہ ٹیم ہی ایک زبردست ہوگی اور مجھے یہ زیادہ امید ہے کہ ایسیا کی ٹیم ہی تگڑی ہوگی اس کمپیر ٹو افریکنز ٹھیک ہے تو یہ کافی تگڑی اپ ڈیٹ آپ مجھے نہیں پتا یہ کتنی سچی جاتی ہے کیونکہ یہ انڈیا پہ کہ وہ راضی ہوتا ہے کہ اپنے پلیئرز کو پاکستان کے پلیئرز کے دارے ڈریسنگ روم شہین کروانے کیونکہ یہ ہر ایک کرکٹر فین کا ایک خواب ہے کہ ہم ان پلیئرز کو کٹ دیکھیں اور یہ اگر خواب پورا ہو جاتا تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوگی اور ٹورنمنٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی سیریز دیکھنے کو مل جائے گی ایک طریقے سے آپ تو وہ کافی مزے کا ہو جائے گا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آئی سی چی کسی طریقے سے سارے بورڈ یہ جو ہیں یہ مل کر ڈسکسشن کریں اور اس کو لے کر آئیں ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں بھائی چھوڑو اس کو سکپ کر دو نہیں یہ ان کو بھی پروفٹ دے گا فین کو بھی پروفٹ دے گا جی م اور پاکستان کے پلیئرز دکھٹھے کر رہے ہوں گے اور اس کے اندر کوئی ایک اللہ کی ہی لیول کا مزہ ہوگا ایس پین کرک انفو انہیں انفارم کیا ہے اس سے پہلے بھی خبریں آئی تھی کہ یہ ڈسکسن کی جا رہی ہے ساؤس افریکن بورڈ کے ساتھ ایسے ویسے کر رہے ہیں کہ اس کو واپس ریوائیب کیا جائے اور اب لگتا تو ایسا ہی ہے کہ یہ شاید ریوائیب پہ آ رہا ہے اور یہ آنا چاہیے اب آپ لوگ یار بتاؤ کیونکہ یہ ایس پین نے تو اپنی نیوز دیا اور مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے یہ فیک دی ہوگی کیونکہ ان کے پاس جب کوئی خبر آتی ہے تو ان کے پاس بھی ایک اچھی طریقے سے خبر آتی ہے تو میں تو یار یہ چار ہوں اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں لیکن مجھے جو اپنا دیکھو نا ایس پین کو سائیڈ پر کر کے تو مجھے لگتا کہ چانس کام ہے کیونکہ جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے اور بی سی سی آئی کے جو ایک بہانے ہیں چیمپنس آف ای کے لیے نہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے ازا تو وہ پاکستانی پلیرز کے ساتھ دریسنگ روم کیسے شیئر کریں گے لیکن آپ مجھے یہ بتا دینا کہ جو انڈیا پلیرز ہیں وہ پاکستانی پلیرز کے ساتھ کیوں اتنا گھومتے ہیں جب باہر میں رہے ہیں دبائی میں امریکہ میں آسٹریلیا انگلینڈ میں تو آپ کیوں ایسا ہو رہتا ہے یہ آپ لوگ اپنی ریکومنٹس کے اندر ضرور دینا اس ویڈے کے اندر اتنا ہی ہے آپ بتاؤ کہ آپ کس کس کو دیکھنا چاہتے ہو ایک پلیئنگ الیون کے اندر اپنی پلیئنگ الیون نیچے دیتینا اللہ حافظ